دوستو آج کال ماحول میں گردو گوبار اور علودگی کی زیادتی کے بعد کئی لوگوں کو ڈسٹ الرجی کی شکایت کا سامنا ہوتا ہے ذرا سی دھول اور گردو گوبار یا دھویں سے فوراں چیکی آنے لگتی ہیں ناک پہنے لگتی ہیں آکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے اس کی ایک وجہ دماغ امزوری بھی ہوا کرتی ہے ذرا سی ہوا چلنے سے یا موسم کے تبدیل ہوتے ہی نزلہ زکام لگ جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہترین اور اثردار نسخہ بتائیں گے جس کے کچھ دنوں کے استعمال سے ڈسٹ الرجی جیسے مسئلے سے مکمل طور پر نجات حصل کی جا سکتی ہے اس نسخے کے استعمال کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ کو دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو تو آپ روزانہ کی خوراک میں بادام ضرور شامل کریں خروٹ رات کو بگو کر رکھ دیں اور صبح صویرے کھالیا کریں اس کے علاوہ کشمش کے چند دانے فرزانہ کھالیا کریں تو اس نسخے کے فوائد میں کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہوگی گاؤ زبان کی، سوف کی اور ملٹھی کی ان تینوں چیزوں کو بھریک پیس کا رکھ لیں اور اس میں سے آدھا چمچ صبح و شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں ڈسٹ الرجی خوشک خانسی گلے کی خراش چھینکوں کی زیادتی کے لیے زبردست علاج ہے اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ رات کو ایک گلاس پانی میں ایک چمچ چلکہ اسپغول اور آدھا چمچ چینی ملا کر رکھ دیا کریں اور صبح نہار مو پی لیا کریں تو اس سے بھی آپ کو ڈسٹ الرجی سے چھٹکارہ پانے میں مدد ملے گی اسی طرح رات کو سونے سے پہلے اگر ناک میں دو کطرے خالص دیسی گھی کے ڈال لیے جائیں تو اس طرح کچھ دن مسلسل عمل کرنے سے پرانی سے پرانی ڈسٹ الرجی کی شکایت دور ہو جاتی ہے ان تمام نسخوں میں سے کوئی بھی نسخہ استعمال کر کے آپ اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی دوستوں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ